اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلیم صلاة والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ فیدہ کرو اے دیواج و علی ترام برادران عزیب اقار عزتوں کے لائک خاتین اسلام اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ الحمدللہ رمضان المبارک کی بکششوں کے سائے میں اہلِ ایمان اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں الحمدللہ اللہ رب العالمین کا بڑا ہی فضل کرم ہے کہ رمضان بھی ہے اور پھر قرآن مجید بھی ہماری نظروں کے سامنے ہیں رب الرحمن کے حضور بکشش انتجا کے سلسلے بھی جاری ہیں یہی وہ آمال سالحہ ہیں جو بندہ مومن اسماء مبدس میں اختیار کرتا ہے صدقہ و خیرات بھی ساتھ ساتھ نفل نمازیں بھی ساتھ ساتھ تراویح بھی اور پھر اپنے بچوں کے ساتھ مل بیٹھ کر ذکر از کار و افطاری کا اہم وقت اس میں شرکت آقا ادوالم علیہ السلام نے فرمایا کہ سائح میں فرحاتان روزے دار کو دو خوشیاں نصیب ہوتی ہیں ایک اس کو تو نصیب ہوتی ہے جب وہ روزہ افطار کرتا ہے ایک افطار کے وقت تو دوسری خوشی اس کو اللہ کے دیدار کے وقت نصیب ہوتی الحمدللہ صبح الحمدللہ اللہ رب العالمین اپنی محبت میں اپنی اطاعت کرنے کی ہمیں توفیق اطاف فرمائے آج سورة الانعام مکیتن یہ مکہ شریف میں نازل ہونے والی سورت ہے the kitten the animal تو چونکہ مکہ میں جو مخاطب لوگ ہیں وہ صاف زہر ہے کتاب کو تو مانتے نہیں آخرت کے ان کا یقین ہی نہیں وہ بدھ پرست تھے مشرک تھے بدھ بنا کر ان کی پوجہ کرنے والے تھے اس لیے اس سورت پاک میں اللہ رب العالمین نے بنیادی اقائد کو بیان کیا ہے بڑے سادہ انداز میں اس کو explain کیا ہے تاکہ وہ اس کو سمجھ بھی سکیں اور جو evidence دیئے ہیں وہ بالکل ایسے ہیں کہ کوئی بندہ اس سے انکار نہیں کر سکتا کوئی ان کو سوال کیا جا رہا ہے کہ یہ جو کچھ تم دیکھ رہے ہو جس زمین پر چر رہے ہو جس آسمان کے سائے میں تم بیٹھے ہوئے ہو رات دن رات کا اندیرہ ہو یا دن کا اجالہ اس سے لطف اندوز ہو رہے ہو بتاؤ ان میں سے کسی ایک چیز میں بھی یہ تمہارے بت شریک ہیں انہوں نے اس میں کوئی سپورٹ کی ہے کوئی کام انہوں نے تو صاف ظاہر ہے وہ تو ان بتوں کو پوجھ رہے ہیں جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں اللہ رب العالمین فرماتا ہے اس لیے اس صورت میں پھر سب سے پہلے توحید رسالت آخرت اس پر دلائل دیئے تاکہ ان کے دلو دماغ میں یہ عقیدے آ جائیں اور سچے رب کی طرف یہ راغب ہو جائیں اس صورت کا آغاز جو کیا گیا ہے الحمدللہ اللہ خلق السماوات والآب سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو آسمانوں اور زمین کو جس نے پیدا کیا ہے جس نے پیدا کیا ہے یہ زمین کو بتایا گیا ہے کہ جس زمین پہ تم چلتے ہونا اس کا پیدا کرنے والا اللہ ہے جس آسمان کے اوپر تم چاند ستارے سورج اور خوبصورت کے کشان تمہیں دکھائی دیتی ہے صبح و شام تم نظارے کرتے ہو کبھی چاند کے اور کبھی سورج کے اور پھر ان کی روشنیوں سے تم مستفید ہوتے ہو یہ آسمان بھی اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے زمین بھی اسی نے پیدا کیا ہے اس لیے سورت کے بالکل چونکہ ان دلائل کے ساتھ جیسے دلائل دیئے گئے انہوں نے یہ دی کہ فوراں سر تسلیم خم کر لیا انہوں نے آگے وہی کام کیا جب پہلی نافرمان سرکش امتوں نے کیا مزا کڑانے شروع کی عجیب قسم کی حجت پازیاں شروع کر دیا کبھی کہتے ہیں کہ کسی صورت میں آ رہا ہے کہ لکھی ہوئی کتاب کا مطالبہ کر دیا اگر آپ سچے نبی ہیں تو لکھی ہوئی کتاب آ جائے تو فرمایا گیا ہے لکھی ہوئی کتاب یہ چھو کر بھی کہیں گے کہ یہ جادو کا کرشمہ ہے یعنی اس نافرمانی میں ہاتھیں سرچے کو وہ چھو رہے ہیں اور یہ نہیں ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ حقیقت کیا ہے حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں مانتے ہیں اپنی محفلوں میں تو وہ ذکر کرتے ہیں کہ ہم حمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اٹھے ہیں کہتے ہیں جو اٹھے نہیں کبھی انہوں نے جو اٹھ نہیں بولا ہے تو اللہ کے بارے میں انہیں جو اٹھ بولنی کی کیا ضرورت ہے مانتے کیوں نہیں ہوں مانتے اس لیے نہیں پہلے ہی یہ خاندان عزتوں والا ہے نغوت بھی ہم مان لیں تمہارے پاسے کیا رہ جائے گا ہماری طرف کیا رہ جائے گا یہ عجیب سی سوچ کی وہ تعصب ہے وہ اناد ہے جس کی وجہ سے وہ حقیقت سے دور ہو رہے ہیں سج کو نہیں مان رہے ہیں اور یہ بیماری شیطان کی طرف سے یہ وسوسہ آج بھی وجود ہیں بڑے بڑے لوگ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی وجہ سے حق کو تسلیم نہیں کرتے سج کی طرف نہیں آتے کیونکہ ان کے اندر بغز ہے حسد ہے تکبر ہے لیکن حق حق ہے سچ سچ ہے وہ اگر دو چار پانچ دس نہیں بھی مانتے تو حق کی پرواز میں کوئی فرق نہیں آتا اس لیے نبی پاک علیہ السلام کو تسلیبی صورت میں دی گئی کہ حبیب کریم آپ سے پہلے جتنے نبی آئے نا کوئی اسی طرح ان لوگوں نے ستایا ہے ان کو بھی آزمایا گیا ہے انہوں نے بھی تبلیغ کو جاری رکھا ہے آپ نے بھی تبلیغ کو جاری رکھنا ہے آپ نے جو بھی کرنا ہے کرتے ہیں وہ میری رضا کے لیے کرتے ہیں آپ کا جینا بھی آپ کا دنیا میں رہنا بھی دنیا سے آنا بھی اللہ رب العالمین کے لیے تو حبیب کریم علیہ السلام کو تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھنے کا حکوم دے کر تسلیبی دی دیا رہی ہے میں بیان کیے گئے ہیں کس طرح صورت ہوں کا جائے گا کس طرح زمین تہہو والا ہوگی اس کے کچھ حوال کو بھی بیان کیا گیا پھر اسی صورت پاک میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے جو تحید کے دلائل آپ نے اس وقت پیش کیے نمرود اور اس کے ہواریوں کے پاس ان کا ذکر موجود ہے پھر آپ کا جو باپ چچا جو آزر اس سے جواب کی گفتگوی ہے اس کا ذکر کیا ہے اور اس وقت جو آپ دلیل تحید کی دلائل پیش کرتے ہیں آیات برکات میں ان کا ذکر بھی موجود ہے دیگر جلیل القدر انبیاء و رسول کے ناموں کے ساتھ ان کی عظمت کو بیانا ہے ان کے اذکار موجود ہیں تذکر موجود ہیں اس طرح اللہ رب العالمین نے یہ بھی ایک قدرت کی نشانی دکھائی کہ دائیں بائیں تم دیکھتے ہو بارش آتی ہے اس سے پہلے وہ زمین کیسی ہوتی ہے لیکن جیسی بارش نازل ہوتی ہے تو باغ بگیچے کھل جاتے ہیں اور ہر طرف ریالی ہو جاتی ہے انگور زیتون اور انار کے باغ اگاتے ہیں کس طرح شبوفوں سے کلی اور پھول یہ سارے نظارے بتا کے فرمایا انہ فی دالکن لآیا اس میں بھی نشانیاں ہیں لیکن ان لوگوں کی لئے جو ایمان رکھتے ہیں نشانی قدرت کی پھیلی ہوئی ہر طرف نشانیاں ہیں اور جو نشان بتاتا ہے کہ جس نے اس کو پیدا کیا ہے وہ اللہ رب العالمین ہے وہ وحدہ لا شریف ہے اور اس طرح یہ بھی سمجھا دیا گیا کہ جو اسلام کو سمجھنے کا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے آز جو اسلام ہے اس کا سمجھنا جو ہے وہ آسان کر دیتا ہے لیکن جو اسلام کے ساتھ نفرت کرتا ہے اس پر شیطان مسلط کر دیا جاتا ہے وہ تنگی محسوس کرتا ہے اس طرح بہت سارے تذکار کے ساتھ اللہ رب العالمین اپنی حضمتوں کو اپنی حکمتوں کو اپنی قدرتوں کو بیان کرتا ہے اور اس صورت کے آغاز میں جو اللہ رب العالمین نے آغاز کیا ہے اس میں آسمان زمین اور پھر فرمایا وَجَعَالَ الظُّلُمَاتِ وَالْنُورِ وہ ذات ہے جس نے ہندھیرے اور روشنی کو پیدا کیا ہے اسٹیبلشت اور اسٹیبلشت ڈاڈاکنس اور ڈا لائٹ اللہ ذینا کافروا بِ رَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ لیکن جو کفر کرتے ہیں نا انہوں نے اپنے رب کے ساتھ ان جھوٹوے بھتوں کو جو ہے ان کو ایکول کرتے ہیں ان کے برابر لے آتے ہیں اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں اور اللہ کے برابر لے آتے ہیں اللہ کے برابر اقل مند کو سوچ تو صحیح ایک چیز بنانے والا اللہ ہے اس کو نبھانے والا بھی اللہ ہے پیدا اس نے کیا ہے اب کائنات میں جتنی چیزیں زمین آسمان دعوت دے کر جو کچھ زمین اور جو کچھ آسمانوں میں اس کا پیدا کرنے والا تو اللہ ہے اللہ جلال جلال اب کس طرح تم کچھ چیزوں کو تو اللہ کے برابر مانتے ہو کچھ چیزوں کو بڑھا کر تم اللہ کی طرح سمجھتے ہو اور کچھ کبھی تو اللہ کی شان گٹا کر اس کو عام مخلوق کی طرح لے آتے ہو یہ سب باتیں جو ہیں یہ اقل کے خلاف ہیں اب جو کرسی بناتا ہے تو کوئی بندگ ہے یہ کرسی جس نے بنائی ہے یہ کرسی کی طرح ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کرسی بنانے والا کرسی کی طرح نہیں ہوتا کیوں وہ تو اس ایک کرسی کی طرح آزاروں کرسیاں بنا سکتا ہے اس میں یہ صلاحیت موجود ہے اس کی طرح کیسے ہو سکتا ہے جب کائلات کی سب چیز جو پیدا کرنے والی ذات ہے وہ ایک ہی ہے اللہ وحدہ لا شریک لہذا مخلوق میں کوئی بھی اس کا عام سر نہیں کوئی بھی اس جیسا نہیں لیسا کم اس لئی شئی اس جیسا نہیں ہے وہ اپنی ذات میں وہ اپنی صفات میں واحد لا شریک ہے اسی طرح اللہ رب العالمین آگے مزید یہ دلائل جا رہے ہیں وہی ذات ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے اس نے مٹی سے تمہیں پیدا کی گارے سے اکڑ کس بات پہ ہے تکبر کس بات پہ ہے رب العالمین فرماتا ہے مٹی سے تمہیں پیدا کیا ہے سب سے پہلا انسان سیدنا آدم علیہ السلام کیونکہ سب کے اب انہیں اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے باقی مخلوق کو نطفہ سے بلواستہ لیکن تخلیق کا اقصل جو ہر انسان کا وہ مٹی ہے تو مٹی کا ذکر خصوصی طور پر فرمایا گیا اس لئے ایک سوال ذہنے ہوتا ہے ماں باپ ایک ہوتے ہیں کلر جدا جدا ہیں کوئی بچہ سخت ہے کوئی نرم ہے تو یہ کیسے ہے تو جواب یہی ہے کہ جب مٹی کے اجزاء کٹھے کیے گئے اور اس اجزاء کو اکٹھا کر کے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی گئی تو ہر قسم کی مٹی ہر رنگ کی مٹی سخت مٹی یا نرم مٹی سب کو اکٹھا کر کے اس کا جوہر تیار کر کے اسے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا لہٰذا آگے جتنی اولاد بیدا ہو رہی ہے جتنی نسلیں جا رہی ہیں آپ دیکھتے جائیں قد مختلف ہیں رنگ مختلف ہیں عادتیں مختلف ہیں کوئی نرم ہے کوئی سخت ہے یہ اس لیے کہ زمین پہ غور کرو تو میں مٹی کے بھی مختلف رنگ ہی آئیں گے مٹی کے ہی میں کوئی نرم مل جائے گی سخت ملے گی تو یہ مٹی والے رنگ اور مٹی کی نرمی اور جو سختی ہے یہ انسان کے وجودوں میں موجود ہے کیونکہ انسان کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے اور اس لیے مٹی صوفیاء کرام فرماتے ہیں تو مٹی باندھیں زمین باندھیں کیونکہ زمین میں آج دی ہے زمین ہر ایک کو قبول کرتی ہے زمین بچھی ہوئی ہے زمین پہ جو بھی گرد و غبار ڈالو وہ اس کا بدلہ وہ نہیں دیتی وہ براہ واپسی میں پھول ہو گاتی ہے تو زمین کی طرح وسط زمین کی طرح نرمی اپنے اندر رکھو پھر تمہ اللہ تعالی کا قرب نصیب ہوگا اور یہ تب ہوگا جب تم تکبر چھوڑو گے جب تم تکبر چھوڑو گے تو اس لیے مٹی والی خاصیت جس میں غالب ہے اس بندے میں نرمی ہوتی ہے کیونکہ تین چار جہر سے انسان ہے مٹی ہے پانی ہے آگ ہے ہوا ہے تو جو ایٹم جس میں زیادہ ہوتا ہے اس میں اسی کا غلبہ ہوتا ہے اس کی عادت میں لیکن جس کی طبیعت میں مٹی غالب ہے اس میں وہ آج نہیں ہوتی ہے خصوصی طور پر یہاں فرمایا کہ بندہ جب بھی انسان اکڑ کے نہ چال تکبر کا مجسمہ نہ بن تھوڑی سی تجھے قوت ملے طاقت ملے دولت ملے پانی نعمتیں تجھے ملے تو سمجھتا ہے مجھ جیسا ہے ہی کوئی نہیں تو مٹی سے پیدا کیا گیا اور مٹی میں ہی تجھے واپس لٹا دیا جائے گا اللہ فرماتا ہے یہ تمہیں جو مٹی سے پیدا کرنے والی ذات ہے وہ اللہ ہی ہے اور کوئی نہیں ہے سمہ قضاء آجلن پھر اس نے موت مقرر کر دی وآجلن مسمن عندہ اور قیامت کا وقت معین اس نے اپنے پاس رکھا ہے پھر تم شک کرتے ہو یعنی جب پیدا کرنے والا ذات وہی اللہ ہے اسی نے موت کو مقرر کیا ہے اور قیامت بھی اسی نے معین کیا ہے یعنی موت تو تم دیکھتے ہو تم موجود ہو پیدا کرنے والا اللہ ہے مرتے ہیں لوگ مارنے والا اللہ ہے اسی طرح اللہ نے قیامت کا دن بھی مقرر کر رکھا ہے اور جس کا تم شک کرتے ہو جس کے بارے میں شک کیوں کرتے ہو جو اللہ نطفہ سے پانی کے قطرے سے اتنا خوبصورت انسان پیدا کرتا ہے جو مٹی سے اتنا خوبصورت جہان پیدا کرتا ہے وہی اللہ مرنے کے بعد زندہ بھی کرے گا کوئی اور تو نہیں ہے وہی وعدہ اللہ شریف وہ قادر مطلق ہے وہ سارے جہان کو گلی سڑی کائنات کو دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے جو سب سے پہلے پیدا کرنے پر قادر اس لیے مٹی ہو بندہ مر کے مٹی کی نظر ہو جائے پانی کی نظر ہو جائے جانور کی نظر ہو جائے کچھ بھی ہو جائے اللہ رب العالمین اس بات پر قادر ہے وہ اس کو دوبارہ زندہ کر کے اپنی بارگاہ میں پیش کرے گا ایک شخص بخاری شریف میں ہے وہ بہت دھر گیا کہ بچنا تو مشکل ہے غفلت میں زندگی گزری مانتا بھی میں نہیں ہوں لیکن اللہ تعالی چھوڑے گا بھی تو نہیں اس نے اپنے بیٹوں کو بلائیا مرنے سے پہلے کہ میری ایک وسیعت ہے اس بھی عمل کرنا جب میں مر جاؤں اس نے وسیعت کی جیسے میں مر جاؤں تو مجھے جلاو آگ میں جلاو اور جو راک بچے تو کچھ راک تم پانی میں ڈال دینا کچھ راک تم خشکی میں پھیلا دینا اس کے بیٹوں نے سیدھرا کیا ہے جیسے ہی انہوں نے ایسا کیا ہے تو اللہ نے اپنی خدرت سے سمندر کو حکم دیا کہ اس کی خاک پھیلانا نہیں ہے ہٹھی کرو اس کی خاک اور خشکی پہ جو خاک تھی اس کو بھی یہ کٹا کر کے زندہ کر کے رب نے اسے فرمایا بتا یہ ایسا کیوں تم نے کیا تو نے کیوں یہ وسیعت کی کہ میری راک کو تم پانی میں بلائے دینا اور میری راک عرض کیا مالک تیرے خوف کی وجہ سے عدید شریف میں آتا ہے رب نے فرمایا میں نے تجھے معاف کرتی وہ کریم ہے وہ رحیم ہے اس کی رحمتیں بے حساب ہیں اور اس کی رحمتوں کا حیاطہ نہیں کر سکتا پھر رب فرماتا ہے اللہ وہ ہے قرآن کہتا ہے اللہ وہ ہے وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْلَرْدِ جَعْلَمُ سِرَّكُم وَجَهَرَكُم he knows all your secrets and what you reveal جو ظاہر کرتے ہو وہ بھی جانتا ہے جو چھپاتے ہو وہ بھی جانتا ہے وَيَعْلَمُ مَا تَقْسِبُون he knows your doing جو تم کرتے ہو نا وہ اللہ جانتا ہے دیکھتا ہے یہ شان رب العالمین کی اللہ وحدہ اللہ شریف کی ہے بندہ مومن تو بول تو سجدے میں کھڑا ہے تو رکوع میں کھڑا ہے تو سبحان ربی اللہ علیہ کہہ رہا ہے تو نے اپنا سارا جسم سے میٹھ کر سرزمین پہ رکھ کے سبحان ربی اللہ علیہ کے طرح نے بلند کر دیئے تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے تیرا اللہ تیری سن رہا ہے اس طرح پرانی عظیم فرقان حمید اپنے بندوں کے لیے وہ خوبصورتی کے ساتھ اپنی حکومت اپنے اختیارات مالات قرآن کی آیات میں بیان کرتا ہے تاکہ جیسے ہی کوئی قرآن پڑتا چلا جائے اس کے دل میں اللہ کی محبت عظمت راسخ ہوتی جائے قُل حبیبِ مکرم کہہ دیجئے لِمَمَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْلَّرْضِ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے یہ کس کا ہے سبحان اللہ پھر ساتھ فرمایا حبیب قُل دِلَّا آپ بھی فرما دیجئے اللہ کے لئے سابق کچھ اللہ کا ہے قَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ اس نے اپنے کرم سے اپنے اوپر جو ہے وہ رحمت کو غالب کر دیا ہے اپنا اس نے اپنی رحمت جو ہے نا اللہ رب العالمین نے رحمت کو غالب کر دیا ہے اس نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر دیا ہے اس نے اپنے کرم سے کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین نے عرش کے اوپر یہ لکھ دیا کہ میری جو رحمت ہے وہ ہمیشہ غضب پہ غالب رہی ہے اللہ رب العالمین کی رحمت غالب ہے اور اس نے یہ اپنے کرم سے کیا ہے اپنی رحمت کو اپنے اوپر لازم کر دیا ہے اور یہی وجہ کائنات کا نظام چر رہا ہے اور ایک حدیث شریف ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالی کی رحمت کے سو حصے ہیں ان میں نانوے حصے نائنٹی نائن جو حصے جو ہیں اللہ رب العالمین نے اپنے پاس رکھ لیے ہیں جن کے ذریعے وہ قیامت کے دن اپنے بندوں کے ساتھ کرم فرمائے ہیں صرف ایک حصہ رحمت جو جہان میں تقسیم کیا گیا ہے یہ جو جہان میں ہم دیکھتے ہیں نا یہ انسانوں کا اہوانوں کا پرندوں کے اندر جو راہات رحمت رافت دیکھتے ہیں تو یہ صرف ایک حصہ ہے نائنٹی نائن حصے ابھی رحمت کے اللہ نے خیامت کے دن کے لیے ہمارے لیے رکھے گئے وہ قریب ہے اس کی رحمت کا کوئی شمار نہیں ہے بخاری مسلم شریف کی حدیث فاق ہے ایک گناہگار شخص پانی پی کے واپس لوٹا دے کر تو پیاسا کتہ کھڑا ہے اس کی زبان باہر نکلی ہوئی ہے اس سے خیال آیا اس سے بھی تو میری طرح پیاس لگی ہے اس نے اپنے موزہ جو ہے وہ دول میں ڈالا اور جس طرح بھی اس کو دول بنا کر کونے میں ڈالا پانی نکالا نکال کر اپنے موزے میں اس پانی کو ڈال کے اس کتے کو کھلایا حدیث شریف میں آتا ہے اللہ نے صرف اس وجہ سے اس بندے کو بخش دی بدکارہ عورت بنی اسرائیل کی اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پر آیا تو اس کو بخش دیا گیا دیکھیں دوسری طرف ایک بلی کو ایک عورت نے باندھ کے بھوکا مار دیا تو اللہ تعالی نے اس کے اس جرم کی وجہ سے اس کو جہنم میں داخل کر دیا تو رب کی رحمت غالب ہے غزب سے بھی ڈرنا چاہیے نرازگی سے بھی ڈرنا چاہیے الایمان بین الخوف والرجع ایمان جو ہے یہ خوف اور امید کے درمیان ہے اللہ تعالی کی رحمت پہ بروسہ بھی کرنا چاہیے اور اس کے غزب سے ڈرنا بھی چاہیے اس طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا جو رب ہے ہم ضرور تمہیں اس دن قیامت کے دن ضرور تم سب کو اکھٹا کریں گے اور خسارے والے وہ لوگ ہوں گے جو ایمان نہیں لائیں گے یعنی جنہوں نے ایمان لائیا ہوگا ان پہ اللہ رب العالمین کرم فرمائے گا رحمت اور نبی پاک علیہ السلام کی شفاعت سے ان لوگوں کے بیڑے پار ہوں گے رحمت پہ بھروسہ ہونا چاہیے اور غزب سے ڈرنا بھی چاہیے مزید فرمایا وَإِمْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِذُرِّن فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُو اگر اللہ کسی کو نقصان دے مصیبت دے فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُو کوئی نہیں اس کو دور کر سکتا مگر وہی وَإِمْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرِن اور اگر اللہ جلہ جلالہو کسی کو اچھائی دے نفع دے فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْن قَدِيم پس وہ ہر چیز پر تا دے یہ بیسک ایمان بیان کر دیا گیا عقیدہ بیان کر دیا گیا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهُ He is supreme over his bondsman یعنی وہ غالب ہے اور اسی وہ حکمت والا ہے اور باخور ہے اپنے بندوں کے حال سے باخور ہے اور پھر جس سے وہ بلائی چاہے کوئی اس کے مقابلے میں آ کر اس سے وہ بلائی چھین نہیں سکتا اور کوئی اگر کوئی کسی کو اللہ نفع دینا چاہے تو کوئی اس نفع کو چھین نہیں سکتا اور کوئی اسی کو مصیبت سے ہم قرار کرنا چاہے تو کوئی اس کے مقابلے میں آ کر اس کو مصیبت سے نکال نہیں سکتا یعنی ذاتی لحاظ سے اللہ ہی ہے جو مشکلیں دور کرتا ہے اللہ ہی ہے فائدہ دیتا ہے اب یہ آیت پاک میں بلکل ایمان والوں کا ایمان یہی ہے کہ مصیبت وہی دور کرتا ہے تکلیف وہی دور کرتا ہے اور نفع بھی حقیقت میں وہی دیتا ہے لیکن ایمان کے ہاں آپ دنیا دار الاسباب میں اگر مشاہدہ کریں کوئی مصیبت تکلیف آتی ہے تو بندہ اپنے دوستوں سے مدد طلب کرتا ہے دوست مل کر اس بندے کو اس مصیبت سے نکال دیتے ہیں کئی ایسے مسائل اور مسائل میں بندہ گھیرتا ہے بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہے ڈاکٹر کی دعائی بس کھاتا ہی ہے تو بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے اسی طرح معاشرے میں اسلامیک سوسائٹی میں یہ بات بھی نظر آتی ہے کہ لوگ مصیبت میں بھنس جاتے ہیں اور وہ کسی مقبول بندے کے پاس اللہ کے کسی خاص بندے کے پاس جاتے ہیں اسے کہتے ہیں تو ہمارے لئے دعا کر اور وہ دعا کرتا ہے تو دیکھتے ہیں کچھ دنوں میں مصیبت تل جاتی ہے اور چونکہ اللہ کے بندے کے بعد اس سے کچھ سی اللہ فرماتا ہے میرا بندہ جب کوئی نوافل پڑھ کے میرا معبوب بن جاتا ہے وہ پھر میرا اتنا قرب اس کو حاصل ہو جاتا ہے وَإِن سَعَلَنِي لَعُتِيَنَّهُ بخاری شریف کی حدیثِ پاک جب کوئی میرا ولی مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اس کو ضرور عطا کرتا ہوں میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں تو یہ بھی تو دنیا میں ہو رہا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مشکلات حقیقی لحاظ سے کوئی بھی مشکل سے نہیں نکال سکتا لیکن اللہ کی مخلوق میں اللہ ہی کچھ لوگوں کو صلاحیت دیتا ہے جو ایسے وقت میں دوسرے بندوں کی مدد کرتے ہیں ان کو یہ طاقت دیتا ہے کہ وہ دوسروں کی مدد کرتے ہیں کوئی دعا سے مدد کرتے ہیں کوئی نگاہ سے مدد کرتے ہیں نبی پاک علیہ السلام گزر رہے تو ایک قبر کے اندر دو قبریں ہیں ان کو عذاب ہو رہا ہے تو نبی پاک علیہ السلام نے دو ٹینیوں کی ان کے اوپر رکھا اور فرمایا جب تک یہ طریق طرح تازہ رہیں گے یہ قبر والوں کو نجات ملتی رہی گی تو اب یہ کیا ہے یہ عمل ہے یہ وسیلہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جا رہا ہے لیکن عقیدہ وہی ہے عقیقی مشکل سے نکالنے والی ذات اللہ کی ہے اور بندوں میں جو صلاحیت ہے وہ دینے والا بھی اللہ ہے اللہ بندوں میں طاقت دیتا ہے جو ظاہری اسباب رکھتے ہیں کوئی امیر ہے تو کوئی غریب ہے غریب کی مدد ہوتی ہے امیر پیسے دیتا ہے تو امیر کو امیر بنانے والا کون ہے اللہ ہی ہے تو یہ طاقت بھی اللہ ہی دے رہا ہے اور اسی طرح روحانی دنیا میں جو اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں کلوز نس مل جاتی ہے اس کے مقبول بندے بن جاتے ہیں تو لوگ دکھوں میں پریشانیوں میں ان کے پاس آ جاتے ہیں وہ دعا بھی کرتے ہیں وہ ندا بھی کرتے ہیں تو اللہ ان کے ذریعے بھی ان کی مدد کرتا ہے چونکہ یہ مددگار پیدا جو کرتا ہے یہ بھی اللہ ہی کرتا ہے اس لیے کسی بندے کی یا بندہ خدا کی مدد کرنا بھی اللہ ہی کی مدد ہے ایمان والے کا قیدہ اتنا سوڑا اور تنگ نہیں ہے کہ اگر پیدا ہوئے ہوا بندہ کمزور بندہ جسے اللہ نے پیدا کیا ہے موتاج بندہ جسے اللہ نے پیدا کیا ہے وہ اس کو اللہ کے مقابلے میں لاکے کھڑا کرے گا نہیں جب لا الہ الا اللہ کی ضرب لگ گئی اس کے بعد کوئی بھی مومن ایمان والا کسی بندہ خدا کو اللہ کے مقابلے میں نہیں لاتا اللہ کا بندہ لاکے اللہ کی مدد کا مذہر سمجھ کر ان سے مدد طلب کرتا ہے اور یہی یقیدہ ایمان کے ہاں موجود تھا موجود ہے اور انشاءاللہ موجود رہے گا اسی طرح رب العالمین اللہ جل جلالہ مزید اس صورت پاک میں ہماری توجہ اس بات کی طرف بھی دلاتا ہے کہ دیکھو آج یہ لوگ حبیب کریم علیہ السلام کی نبوت کا انکار کرتے ہیں رسالت کا انکار کرتے ہیں یہودی لوگ جو ہیں یہ تورات میں انجیل میں نبی پاک علیہ السلام کی اسی شانیں اتنی عظمتیں موجود ہیں کہ اس طرح پہچان رکھتے تھے کہ نشانیاں تک رکھتے تھے ان کی رنگت کا ذکر موجود ہے ان کے گول کا ذکر موجود ہے ان کے غیب جاننے کا علم یہ بھی پیری کتابوں میں موجود ہے ان کے اصحاب کیسے ہوں گے اس کا ذکر بھی موجود ہے ان کے پشت مقدس پہ مور نبوت ہوگی اس کا ذکر بھی موجود ہے اور یہ اپنے آئے یہ سٹوریاں سنایا کرتے تھے اپنی جنگ کو یہ ہو لڑائی ہوتی تو نبی آخر زمان کا واسطہ دے کر یہ مدد طلب کرتے تھے کہ اللہ ہمیں فتح و نصرت عطا کر لیکن جیسے ہی وہ نبی دنیا میں تشریف لائے تو تعصو بناد کی وجہ سے انکار کر گئے اللہ فرماتا ہے الَّذِينَ آتَيْنَا هُمُ الْكِتَابَ دوستو ہوم وی گیف دو بک ریکنائز دو بروفیٹ ہیز دی ریکنائز دیر سن یعرفونہو کما یعرفون ابناہو اس طرح اس نبی مکرم علیہ السلام کو پہچانتے ہیں جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں جس طرح فادر باپ جس کے گھر میں بچہ فیدہ ہو اور اب بچے کی کونسی حالت ہے بچے کے کونسی قیفیت ہے جس سے باپ باپ بے خبر ہوتے ہیں سب جانتے ہوتے ہیں اس طرح نبی پاک علیہ السلام کے احوال سے پہلی کتابوں میں اتنا باہبر کر دیا گیا تھا کہ وہ سب شانے آپ کی عزت آپ کی عزمت آپ کے خسائل آپ کے شمائل پہلی کتابوں میں موجود تھے اس لیے فرمایا یہ لوگ اس طرح نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں جس طرح یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں لیکن انکار کیا ہے وہ گاٹے میں چلے گئے کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو گاٹے میں لے گئے کیونکہ وہ ایمان نہیں لے گئے ایمان نہ لانا یہ ان کا تعصب ہے یہ ان کا تقبر ہے یہ ان کا وہ اناد ہے جس کی وجہ سے ایمان نہیں لائے ورنہ نبی پاک علیہ السلام کی پہچان وہ پوری طرح رکھتے تھے اور انہیں نبی پاک علیہ السلام کا سارا حلیہ بھی پتہ تھا اور ساری شان کا بھی علم تھا اور مانتے تھے کہ یہی نبی آخر الزمان ہیں جن کا انتظار تھا لیکن اس لیے نہیں مانتے کہ نبوت ہمارے خاندان سے ہمارے قبیلے سے نکل کے چلی گئی ہے لیکن نبوت نبی بنانے والا اللہ ہے جس کی مرضی ہے جس کو یہ شان و عظمت عطا کرے مزید اسی طرح سورت پاک میں یہ فرمایا گیا یہ دنیاوی زندگی جو ہے نا یہ کھیل تماشا ہے وَمَلْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبُونْ وَلَا یہ the worldly life is nothing but a play and amusement میں انکل کھیل تماشا ہے وَلَدْدَارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ جو تقویٰ اختیار کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے آخرت کی زندگی سب سے بہتر ہے أَفَلَا تَعْقِلُونَ do you not then understand یعنی تم عقل نہیں رکھتے یعنی غور کرو اصل زندگی ہے کون سی بہتر زندگی کون سی ہے زندگی تو اصل ہے ہی آخرت والی یہ تو شورٹ ٹائم ہے ہمارے پاس مسافر ہیں نبی فاق علیہ السلام نے فرمایا کون فر دنیا کا انہ کا غریب ہوتی دنیا میں اس طرح رہو جس طرح جنبی مسافر لوگ رہتے ہیں مسافروں کی طرح رہو مطلب کیا ہے اتنے بڑے بڑے بنگلے اور اتنے بڑے بڑی جائزات ہیں اور اتنے بڑے بڑے سلسلے شروع کر رہے ہیں کہ ان کا کام ہی ختم نہیں ہوتے اور جس مقصد کے لیے آئے ہیں عبادت ریاضت کے لیے وہ یاد ہی نہیں ہے اس کے لیے وقت ہی نہیں ہے وقت میں پڑے ہوئے ہیں اس لیے ہر وقت دنیا کمانے بنانا اسلام نے منع نہیں کیا ہے لیکن دنیا کے فیچے اللہ کے دنیا والے کو بھول جانا اس کا عرفان ہی آصل نہیں کرنا معرفت ہی آصل نہیں کرنی اپنی آخرت کی تیاری نہیں کرنی رات دن فقط دنیا فقط دنیا دنیا تو فانی اس کی ہر چیز فانی ایک دن چھوڑنا پڑے گی جس دن چھوڑیں گے تو آخرت میں کیا ہوگا اس کی کیا تیاری کر رہی ہے اس لیے فرمایا اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے اس دنیا کو خیل تماشا سمجھو خیل کے یہ کرکٹ کے میچ لگتے ہیں کس طرح سٹیڈیم بھرے ہوئے ہوتے ہیں سالیاں بج رہی ہوتی ہیں شور شرابہ ہو رہا ہوتا ہے لوگ سب کچھ بھولے ہوئے ہوتے ہیں کسی کو کوئی یاد نہیں ہے کہ کیا پریشانی دکھ نہیں اسی مگن میں ہوتے ہیں کوئی اور خیال ان کو نہیں رہتا فرمایا بلکل اسی طرح یہ دنیا بھی ہے جو اس میں اتنی اٹریکشن ہے جو اس کے پیچھے بنانے پر لگ جائے اس کو دائیں بائیں کی کوئی فکر نہیں ہوتی یہ اتنا مصد ہوتا ہے دنیا کی کسرت نے تمہیں اندہ کیا ہوا ہے یہاں تک کہ تم قبروں میں پہنچ جاؤ گے یعنی یہ اتنا اندہ کر دیتی ہے اپنے محبوں کو اپنے پرستاروں کو یہ پھر بندے کو کسی اور کا خیال نہیں آتا لیکن اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ اس کو کھیل تم آشائی سمجھو کیونکہ کھیل ایک دن ختم ہو جاتا ہے اور جب ختم ہوتا ہے تو پھر واپس بندہ اپنی دنیا میں آتا ہے اس وقت واپس کھیل تو اس وقت پلے کچھ نہ ہو تو ایسا ہی اس دنیا میں اپنا ہر وقت اپنی آخرت بنانے کی طرف توجہ دینی ہے اس میں اللہ رب العالمین مزید ارشاد فرماتا ہے کہ وَعِنْدَهُ مَفَاتِفُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّهُ غیب کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں لا يَعْلَمُهَا إِلَّهُ کوئی نہیں جانتا مگر وہ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَحْرِ وَالْبَحْرِ یعنی وہ سمندر کشکی میں جو ہے وہ بھی جانتا ہے اور جو پتہ گرتا ہے وہ بھی اس کی علم میں ہے اور جو دانا فی ظلمات الارض وہ زمین کے اندر ہے وہ بھی اللہ کے علم میں ہے وَلَا رَتْبِمْ وَلَا يَعْبِسِنِ اللَّهِ فِي كِتَابٍ مُبِين ہر کشک و تر چیز کا علم روشن کتاب میں موجود ہے یہاں بھی اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ علم غیب کی جو چابی ہے وہ اللہ کے پاس ہے یعنی ذاتی لیات سے علم غیب صرف اور صرف اللہ ہی جانتا ہے صرف ایک آیت پڑھ کے آپ عقیدہ نہیں بنا سکتے کیوں یہاں اگر اللہ فرماتا ہے کہ علم غیب صرف اللہ ہی جانتا ہے دوسری آیتوں میں اللہ فرماتا ہے وَمَا هُوَا عَلَى الْغَيْبِ بِذَانِينَ حبیبِ مُکرم جو ہے یہ غیب بتانے میں بخل نہیں ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْتَ عَلَمْ مابوب جو آپ نہیں جانتے تھے اللہ نے آپ کو وہ سکھا دیا ہے اللہ نے قرآن آپ کو سکھایا ہے اور قرآن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کوئی خوشک و تر چیز ایسی نہیں جس کا علم قرآن میں موجود نہیں اور قرآن نبی پاکستین میں موجود ہے تو عطا کا انکار نہیں ہے یہاں اللہ فرماتا ہے ذاتی لیاز سے علم غیب کوئی نہیں جانتا اور یہی مسلمان کا ایمان ہے کہ غیب کا علم کوئی بھی نہیں جانتا مگر اتنا ہی جانتا ہے جتنا اللہ عطا فرماتا ہے اور اللہ اپنے نبیوں کو اپنے رسولوں کو علم غیب عطا فرماتا ہے قرآن میں بتیری آیتیں پیچھے میں نے آپ کو حضرت عطی صلی اللہ علیہ السلام کے بارے میں بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ نبی فرماتا ہے کہ جو تم گھروں میں رکھتے ہو میں جانتا ہوں تو ان کو غیب کس نے دیا اللہ تعالیٰ نے دیا نبی پاک علیہ السلام قضوہ موتہ کے موقع پر مسجن نبی شریف میں بیٹھ کے سب کو آنکھوں کا حال سناتے ہیں عزی شریف میں موجود ہے بیٹھ کے آنے والے زمانے کی خبریں دے رہے ہیں تو یہ سارے علوم نبی پاک علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے اور اہل ایمان کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم ذاتی ہے اس کی شان کے لائق ہے اور نبی پاک علیہ السلام اور دیگر انبیاء اور اللہ کے معبوبوں کا جو علم ہے وہ آتائی ہے اور ان کی حصیت کے مطابق ہے اصل میں یہ علوم دینے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے اور اللہ رب العالمین ہی ہے جو کائنات کا اصل مالک ہے حقیقی مشکل کشاہ ہے اور بندوں میں جو صفات ہیں اسی کی عطا کر رہے ہیں وَإِذْ قَالَ عِبْرَائِيمُ الْعَبِيَ اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزرہ آزر سے کہا کہ کیا تو بتوں کو خدا بناتا ہے میں تمہیں اور تیری قوم کو کھلی گمرائی میں دیکھتا ہوں تو یہاں اس قَالَ عِبْرَاہِيمُ الْعَبِيَ عَادَرَ عِبْرَاہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا آزر کون ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے اس کے بارے میں جو کتب میں موجود ہے اور وہ تاریخ کی کتبوں وہ لغت وہ وہ تفسیر اور تاریخ کی اکثر کتب میں یہ بات آئی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حقیقی والد جو ہیں ان کا نام تاریخ تھا اور جو آزر ہے یہ آپ کا چچا تھا تو باپ جو قرآن نے اس کو ابن کہا ہے اس کی وجہ کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ والد جو ہے وہ صرف اور صرف اس کے لئے بولا جاتا ہے کہ جس کے گھر وہ بندہ پیدا ہو باپ ابن جو ہے یہ وسیع مانا ہے یہ ابن قرآن پاک میں بھی چچا کے لئے بھی بولا گیا دادا کے لئے بھی بولا گیا اور عام لغت میں بھی جس کا والد پوت ہو جائے اور چچا اگر اس کو پالے تو اس کو بھی باپ کہنا شروع کر دیتے ہیں تو اس طرح حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک دفعہ بھی فرمایا کہ وہ آپ کے چچا ہیں تو یہ ابن کا لفظ باپ کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے اور باپ کے علاقہ چچا کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے دادا کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے قرآن پاک میں آیات میں یہ ان ایمانوں میں استعمال کیا گیا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ آپ یتیم ہو گئے تھے باپ والد گرامی آپ کے پچپن میں ہی فوت ہو گئے تو آپ کا جو جس کے گھر میں آپ کی پرورش ہوئی ہے وہ آپ کا چچا یہ آذر تھا اور یہ آذر کافر تھا یہ بت پرس بھی تھا اور بت بنا کر بھی اس کو تقسیم بھی کرتا تھا بیشتا بھی تھا تو اس لئے یہ آذر جو ہے یہ کافر تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد گرامی حضرت تاریخ ہیں اور وہ مسلمات ہیں یہی اہل سنہ والجماعت کا یہ عقیدہ ہے اور آذر جو ہے یہ اسی کو آپ فرماتے رہے اور زندگی میں اس کی بخشش کے لئے بھی دعا کرتے رہے لیکن جب مر گیا اس کے بعد پھر اس کی لئے دعا نہیں کی جاتی کیونکہ کافر کے لئے دعا جائز نہیں ہے یہ مرا کب ہے یہ مرا اس دن ہے جس دن آپ کو آگ میں ڈالا گیا اور بڑا خوش ہو رہا تھا کہ آج جل جائے گا ابراہیم لیکن تھوڑی دیر کی سب کی خوشی جو ہے وہ غبی میں تبدیل ہو گئی کہ نمرود کی بیٹی نے آواز بلنکی تم انتظار کرتے ہو ابراہیم جل گیا وہ سامنے دیکھو وہ تو باغ میں چہل قدمی فرما رہی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بچ کے سامنے آگئے آج کی بلندیوں سے اللہ نے افاظت کا اعلان کیا یا نارتونی بردوں تو آپ زندہ سلامت باہر آئے تو یہ کہنے لگا آذر یہ میری برکت سے یہ بچا ہے جیسے یہ جملہ بولا تو آگ کا ایک شول آیا وہ آگ کا اس کو لگا یہ وہاں ہی علاق ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد گرامی جو ہیں وہ حضرت تارے ہیں یہ آپ دیکھیں اس آگ کے موجزہ کے بعد پچاس سال بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ شریف تعمیر کیا ہے اور کعبہ شریف تعمیر کرنے کے بعد جو دعا آپ نے مانگی ہے وہ دعا اتنی قبول ہوئی ہے کہ وہ دعا آج ہم اپنی نمازوں میں مانگتے ہیں رب جعلی مقیمت صلات ومن ذریتی ربنا و تقبل دعا ربنا غفر لی ولی والدی کہ اللہ مجھے بھی بخش دے اور میرے والدین کو بھی بخش دے یہ بات تو کنفرم ہے کہ والدین کافر ہوں تو بخشش کی دعا جائز نہیں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو بخشش کی دعا مانتے ہیں یہ دعا بتاتی ہے کہ آپ کے والدین توحید کو ماننے والے تھے جنتی تھے اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ کسی نبی کا والد والدین وہ کافر نہیں تھے وہ مومن مسلمان تھے اللہ پر یقین کرنے والے تھے اس لئے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پاک پشتوں سے پاک روحوں میں منتقل رحموں میں منتقل ہوتایا ہوں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آباں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں اس لئے حضرت ابراہیم کے والد گرامی بھی مسلمان تھے توحید کو ماننے والے تھے آمین اللہ صلی اللہ وسلم وبارک علیہ سیدنا محمد وعالیہی وآسخابہی اجمائی ایلہ العالمین گزرے و علمہات قبول فرما قرآن عظیم فرقان حمید کی حضور یہ حاضری قبول فرما بتقاضہ بشریت کمی علم کی کمی اللہ آڑے آرہی ہے کوئی کمی رہ گئی بیان کرنے میں یقیناً ہے اللہ معافی اتا فرما جو صحیح سے بیان ہوا اسے شرف قبولیت اتا فرما سننے والوں کو بھی اللہ سنانے والے سمیت بخش و شہدائیت اتا فرما ماہ رمضان کا ظاہر باطن کا فیضان اہل ایمان کو اتا فرما پریشانیوں کے اضالے فرما دکھ دور فرما اللہ مسئیبتیں دور فرما تکلیفیں دور فرما تکلیف کے دور کرنے کے اسباب پیدا فرما اے کائنات میں ہر مرض کی دواء اتا کرنے والے مالک اب وہ دعا جو کرونا وائرس کو دور کرے وہ نازل فرما اس دعا میں تاثیر پیدا فرما تو ای مسئیبتیں دور کرنے والا ہے تو ای تکلیفیں دور کرنے والا ہے اللہ العالمین نبی پاک علیہ السلام کی ساری امت پر ہے مکرم فرما ہماری بخشش فرما ہمارے دوستہ باب کی بخشش فرما آج پاکستان میں خلیفہ پیر محمد بشیر لکشبندی صدیقی صاحب کا ہے بسالو اے اللہ رب العالمین انہیں اپنے آغوش رحمت میں جگہ عطا فرما یا رب بالمصطفیٰ و اللہ مقاصدنا واغفر لنا معمضا یا واسع القرمی وصل اللہ تعالی على خیر خلقی محمد وعالی واصفابی جمعین ورحمت کے یا ارحمت ورحمت